آپ کی لائپ میں ڈسٹریکشن کیوں نہیں ہوگا صوبہ سے لے کے سام تک چار پانچ بار آپ کو چائے پینے جانا ہے اور اس کے بعد جتنی بار چائے پینا ہے اتنی بار سوٹا بھی باننا ہے دیکھو اگر پڑھائی کرنی ہے تو ڈھنگ سے کرنی چاہیے اور نہیں کرنی ہے تو مت کرو اپنا کیریئر برباد مت کرو بینہ مطلب کے اب بارہ سو روپے کا کی پیڈ فون جس سے میرے پاس وہی کال آتی تھی جو موسٹ ایمپورٹنٹ کال ہوتی تھی لوگ ڈاؤن کا شکر ہے کہ آپ کو مول میں جانے کا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے نہیں تو گرل فرینڈ کے ساتھ مول میں بھی جانا ہوتا ہے بھائی تو جس کو آپ نے دو چار سال محنت کر کے بنایا ہے نا وہ بھی چھوڑ کے چلے جائے گی یہ دیات رکھنا دو ہزار بائیس بیتنے میں کتنا وقت لگے گا مجھے بتاؤ آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھنا اپنے پریوار کا خیال رکھنا سیچویشن تھوڑا بھائیوہ ہے موسیقی Before we start our video let me brief introduction about me MySeph Sunil Yadho CMD and Chief Educator at Dewat KTC which is India's First Free Gate Coaching Institute having four plus years teaching experience i have secured all india rank 112 in gate 2020 feel free to contact us on this details if you have any good morning dear gate aspirants myself sonil other i have secured all india rank 112 in gate 2020 so welcome to they would get easy मेरे एक student है उनका एक concern था कि sir पढ़ाही नहीं हो पा रही है gate 2022 की मैंने का क्यों कियते sir थोड़ा सा destruction है life में मैंने का job करते हो नहीं का कि नहीं सर जॉब तो नहीं करते मैंने का destruction क्यों नहीं होगा बताओ आपकी life में destruction क्यों नहीं होगा सुबा से लेके साम तक چار پانچ بار آپ کو چائے پینے جانا ہے اور اس کے بعد جتنی بار چائے پینے ہے اتنی بار سٹا بھی باننا ہے اور اس لئے ایک کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے یار کہ یہ جو سٹا بنایا ہے ان لوگوں نے یہ مجھے لگتا ہے انجینئرز کے لیے ہی بنایا ہوا ہے اگر یہ انجینئرز نہ ہوتے تو سٹا نہ ہوتا سٹا نہ ہوتا تو انجینئرز نہ ہوتے کمال ہے یار اس کے بعد کھانے پینے کا تو چلو سب کے لیے نارمل ہے لیکن ان کی سب سے سپیسل بات یو نبت بات کیا ہے کہ دن بھر میں ایک دو گھنٹے بوڑر ہو جاتے ہیں اور دن بھر میں ایک دو گھنٹے بار ہو جائیں گے پڑھ رہے ہو اور دن بھر کتنا پڑھ رہے ہو وہ بس ٹائمنگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو میں نے میں دس بجے سے بیٹھا اور میں یہاں پہ ایک بجے اٹھ رہا ہوں مطلب تین گھنٹے پڑھا بیٹا جو ٹائمنگ دیکھ کے پڑھتا ہے وہ کبھی پڑھ نہیں سکتا پہلی بات تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کی پڑھائی جو ہے ٹائمنگ کے اکارڈنگ چل رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ کب دن ہو گئی کب رات ہو گیا دیکھو اگر پڑھائی کرنی ہے تو ڈھنگ سے کرنی چاہیے اور نہیں کرنی ہے تو مت کرو اپنا کیریئر برباد مت کرو بینہ مطلب کے پڑھائی کرنے سے کچھ اکھر نہیں جائے گا اسے پڑھنے سے سب سے بڑا جو ڈسٹریکشن کا کارن ہے وہ ہے آپ کا سمارٹ فون سب سے بڑا ڈسٹریکشن کا کارن ہے یہ جب میں دوہزار چودہ میں تیاری کرنے گیا تھا تو آپ میرے ریلیٹیپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ایک بہت پرمیتر تھے بالگوویند انہوں نے مجھے لگ بھک تیس آجار کا سونی کا فون گفٹ کیا تھا میں نے پروپریشن کے دوران اس فون کو واپس کر دیا ہونے جانتے ہیں کیوں 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 میں نے ایک لیا بارہ سو روپے کا کی پیڈ فون جس سے میرے پاس وہی کال آتی تھی جو موسٹ امپورٹنٹ کال ہوتی تھی نہیں تو ایسے موبائل پڑا رہتا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس سے ڈسٹریکشن ہی نہیں ہونا اگر کبھی ہفتہ پندرہ دن یا ایک مہینے میں مجھے بات کرنی ہوتی تھی تو میں پیرنٹ سے بات کر لیتا تھا اس کے علاوہ اس سے آپ کو کبھی ڈسٹریکشن نہیں ہو سکتا یہاں تو آپ کے پاس وٹس اپ ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے انسٹا گرام ہے ٹیلی گرام ہے یوٹیوب ہے اچھا سب سے بڑا ڈسٹریکشن تو آئی موبائل میں جو ہے وہ ہے یوٹیوب کا بچے پڑھائی کرنا شروع کریں گے پڑھائی کلاس چل رہی ہے ایک گھنٹے کی کلاس ہے مالو پندرہ بیس میٹھ سنسیرلی ڈھنگ سے پڑھنے بیٹھ گئے اس کے بعد ایڈ کاؤنس آ گیا گندی بات پارٹ سکس آ گیا بس وہاں سے پھر ان کا ڈسٹریکشن شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ایسے ہیومن ٹینڈنسی ہے جیسے ایسے سام ہوتی ہے ویسے ویسے ان کا جو ہے ڈسٹریکشن شروع ہو جاتا ہے پھر وہ یوٹیوب سے دھیرے دھیرے کہیں اور پھر کہیں اور کیونکہ یوٹیوب تو کہیں کہیں ہر جگہ لے کے جاتا جا سکتا ہے گوگل ایڈ سے تو بس ان کو تو ایڈز دکھانے ہیں وہ تو شکر ہے لاک ڈاؤن کا لاک ڈاؤن کا شکر ہے کہ آپ کو مال میں جانے کا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے نہیں تو گرل فینڈ کے ساتھ مال میں بھی جانا ہوتا ہے بھائی سمیں نکال کر کے کیونکہ وہ بھی ضروری ہے لائف کا ایک پارٹ ہے ایک دو سال میں یہی سب کر لینا اس کے بعد سمیں نہیں ملے گا لائف پہ کچھ کرنے کا پوری زندگی بچے ہوئی ہے لیکن یہ جو جو کرنا ہے جتنے ڈسٹریکشنز ہیں یہ ہی ایک دو سالوں میں کر لو یہ 2022 ہو جائے اس کے بعد سارے ڈسٹریکشن ختم ہو جائیں گا اسی دن سمجھ میں آ جائے گا دیوداس بن کے گھوم ہو گئے اسی دن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے تھوڑی دے دوگے میرا کیا جا رہا ہے بھائی گل فرینڈ کہتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہو وہ کہتے ہیں دھائرو بیر چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہو وہ مطلب کچھ بھی کہتے ہیں آپ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو سالہ میں چلا چلا کے بول رہا ہوں کو پڑھائی کر لو کیریئر بن جائے گا نہیں کرنا اگر آپ کے پاس کیریئر ہوگا نا تو جو گل فرینڈ آپ کو چھوڑ کے گئی ہے وہ واپس آ جائے گی اگر آپ کے پاس کیریئر نہیں ہوگا نا تو جو جس کو آپ نے دو چار سال محنت کر کے بنایا ہے نا وہ بھی چھوڑ کے چلے جائے گی یہ دیات رکھنا آج کی جنریشن جو ہے بہت ایڈوانس ہو گئی ہے تو یہ جو ڈسٹریکشن آپ کے لائف میں چل رہے ہیں نا اس ڈسٹریکشن کا کوئی انت نہیں ہے اگر آپ نے ڈشائیڈ کیا ہے کہ مجھے گیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی تیاری کرنی ہی ہے تو پھر یہ سارے ڈسٹریکشن کو آپ ختم کر سکتے ہیں اپنے آپ آپ جانتے ہیں آپ کو کہاں کہاں ڈسٹریکشن ہو رہے ہیں اپنے ہر ایک ڈسٹریکشن کو آپ ختم کر سکتے ہیں خود ڈسائیڈ کر کے کہ میں اگر یوٹیوب پہ پڑھائی کرنے بیٹھ رہا ہوں تو میں گوگل ایڈ سے کہیں اور کیوں جا رہا ہوں کوئی اور ویب سائٹ تک کیسے پہنچ جا رہا ہوں اور پہلی بات سب سے زیادہ آپ کی چیزیں میں نے آبزر کیا ہوا ہے آپ کو سب سے زیادہ جو ڈسٹریکشن ہوتا آپ کا آپ چھے مہینے سات مہینے آٹھ مہینے کی تیاری میں سب سے زیادہ یہ سرچ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ کون سا یوٹیوب چینل آپ کو اچھے کنٹین پروائیڈ کر رہا ہے ہاؤ ڈو گٹ ٹاپ ہنڈرڈ رینکن سکس منتھ ٹو منتھ ون منتھ ارے یار جو سمیہ بچہ وہ اس میں پڑھنے میں کیا برائی ہے بھائی ایک بار سیریوس ہو کر کے کوئی بھی ایک یوٹیوب چینل جنری میرے پاس آ جاؤ کوئی دیکھت نہیں ہے آپ کو جو بھی یوٹیوب چینل صحیح لگ رہا ہے جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے جہاں چینل صحیح لگ رہا ہے وہاں پہ جا کر کے آپ یوٹیوب پہ پڑھو پورے سال تک ڈھنگ سے تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا دن بھر میں آپ نے دن بھر میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں دس گھنٹے کی پڑھائی کر رہا ہوں آپ دس گھنٹے کی پڑھائی کرو نا سنسیرلی اس کے بعد دیکھو یوٹیوب پہ جو دیکھنا ہو دیکھو جو رومانس کرنا ہو کرو کوئی فرق نہیں پڑتا فرسٹ کمپلیٹ ڈیسائیڈ کیا کرو گے مجھے تو سب سے اوہاں انٹرٹینمنٹ گیٹ کی کوئیشن کو سال کرنے کی ہوتی تھی لائف میں میں جب پہلی بار اپنے گیٹ کی کوئیشن کو اپنے من سے سال کیا تھا اس وقت مجھے کتنا پراؤڈ فیل ہوا تھا میرے اوپر آپ محسوس نہیں کر سکتے جس کالیج سے نکلا ہوں وہاں یہی کہا جاتا تھا بیٹا تم سے نہیں ہو پائے گا گیٹ اور جب نکل کر کے میں نے گیٹ کا کوئیشن سال کرنا شروع کیا تو مجھے پراؤڈ فیل ہونے لگا اس وہی میرا انٹرٹینمنٹ تھا اور وہاں سے مزال ہے کہ کہیں ڈسٹریکشن ہو سکے میں نے اپنی ڈسٹریکٹ ہونے والی ہر ایک چیزوں کو کلوز کر دیا میں وٹس اپ تک نہیں چلاتا تھا ایون آپ کو چلانا پڑے گا وٹس اپ کیونکہ آپ کو اگر کوئی کانٹیک کرنا ہو کسی کوئیشن کا سلویشن لینا تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں لیکن میرے سمعے میں ایسا نہیں تھا میرے سمعے میں آپ کسی سے سلویشن لینے کے لیے آپ کو بہت مشکل ہو جاتی تھی بہت مشکل ہو جاتی تھی دو تین اسٹرین سے جنہوں نے میری بہت ہیلپ کی میری سینئر تھے وہ نہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے تیچر دو چار اگزامپل بتا دیتا ہے تھیاری بتا دیتا ہے کتم ہو جاتی کہانی مہین سے لیکن میں آپ کے پاس ہوں ٹیلی گرام ہے وٹس اپ ہے ہر جگہ کانٹیک کرو ہر جگہ مجھ سے کسی بھی سلویشن لے لو لیکن بھائی پڑھ لو یار پلیز پڑھ لو دو ہزار بیس بیتنے کتنا وقت لگے گا مجھے بتاؤ یہ سمعے ایسے بیٹ جائے گا نا کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ جو چھ مہینے سات مہینے دیکھ رہے ہیں نا ایک سمعے آئے گا آپ کے پاس ایک مہینے بچیں گے اور جو لوگ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سار ابھی آٹھ مہینے بچے ہوئے ہیں میں چھ مہینے میں ایک دم رگڑ کے رکھ دوں گا ان سے بڑا مورک ان سے بڑا بیوکوف لڑکا کوئی نہیں ہوگا کیجینے لگتا ہے کہ نہیں سار ابھی ٹائم بچا ہوا ہے اچھا دس بجے تک جو سونا ہے اس کو بند کر دیجئے سب سے پہلے بچوں کے پڑھنے کے جیسا آپ کو کمفرٹیبل فیل ہو کیونکہ آپ ایک دو دن پڑھیں گے اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دیں گے تو جہاں پہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں ویسے ہی پڑھائی کیجئے لیکن کریے بھائی کر لو کریت بن جائے گا کچھ بن جاؤگے تو دیس کا نام روشن کروگے دیس کا نام روشن ہوگا تو ہمیں بھی تھوڑا سا پراؤڈ ہوگا کہ ہاں یار ہم نے دیس کے لیے ایک چھوڑا سا کنٹریبوشن اپنی طرف سے کیا بس یہ ہی ایک اکشا ہے باقی کسی چیز کے help کی عوشتہ ہو تو description میں نے ساری contact کی ڈیٹیل دے دی ہے آپ مجھے contact کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھنا اپنے پریوار کا خیال لگنا situation تھوڑا بھائیوہ ہے گھر میں رہنا اور سرکشت رہنا thank you